السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک انٹرویو ٹائپ ویڈیو آپ لوگوں کو اکسا شیئر کرتا چاہتا ہے اس میں آپ لوگوں کو اکسا چٹ چٹ کرتا جاؤں گے باتیں کرتا جاؤں گے جس میں صرف میں ہوں تو یار کافی ٹائم سے میں ریزن میں ایک بات آ رہی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کو اکسا شیئر کروں جیسے کہ ہم لوگ گیم شو کل رہے ہیں جس میں ہم لوگ صرف گیمز کلتے ہیں اور اس میں زیادہ انٹرینمنٹ ہوتی ہے اور باتیں ہوتی ہیں گفشپ ہوتی ہے تو ایک چیز نے مجھے بہت ہی ہٹ کیا مطلب یار ایک بچے نے مجھے میسیج کیا تقریباً تھا وہ گیارہ سال کا یا دس سال کا اس سے بھی چھوٹا تھا لگ رہا تھا مجھے اتنا کہو گا تو اس نے مجھے کچھ پکچر سینڈ کی اور مجھے کہا کہ آپ کو جوہینا دلی دل میں شاتاج کو پسند کرتے ہو اور توبہ کو پسند کرتے ہو مجھے پتہ ہے میں نے کہا یہ ہماری پاکستان کے کلچر ہے یہ چیزتوں نے یہ ہماری شوپ اگر ہوتی ہے وہ صرف انٹرینمنٹ کی حد تک دانجی بھائی بچوں کو شیرتے رہتے ہیں تو یہاں پھر ہم لوگ صرف گیمز کلنے آتے ہیں سارے جتنے بھی کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں یہ صرف ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں اور اس کے لئے اور کچھ نہیں آپ لوگ صرف گیمز کو انجوائے کریں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو فیزیکل فٹنس کی طرف لے کے آئے باقی چیزوں سے نہ ہوا کریں تو میرا بھی مقصد یہی ہے یہ بات مجھے بہت بوری لگی کہ بارہ دس سال کے بچے نے مجھے یہ بولا اس سے بھی چوٹا ہو سکتا تھا تو بہرحال بہت ہی سیریس بات ہے تو آپ لوگوں کا فوکس اپنے تعلیم پر ہونا چاہیے اپنے فیزیکل فٹنس کی اوپر ہونا چاہیے تعلیم کیلئے کافی موٹیویشنل سپیکرز ہوں گے وہ اپنا کام کرے اور ہمارا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو موبائل سے پب جی سے اور جتنے بھی ٹک ٹاک وغیرہ ہوتے ان سے نکال کے جوہنا آپ لوگوں کو ہمیں فیزیکل فٹنس کی طرف لے کے آئے بے شک اگر میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا اگر میں نے ٹک ٹاک سٹارٹ کیا اگر میں نے جوہنا گیم شوئی سٹارٹ کیا یہ فیشن اندسٹری سٹارٹ کیا ہے تو اس کے پیچھے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں میں نے اپنے تعلیم کمپلیٹ کی ہوئی ہے میں اگر ریجوئیٹ ہو کے نکلا ہوں اس کے بعد یہ چیزیں میں نے کی ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ کا پیورٹی تعلیم ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاکستان ملک میں آپ کو پتا ہے کہ ٹک ٹریسی ریٹ میں ہم لوگ بہت ہی نیچے ہیں بہت ہی نیچے اب تو کوویٹ کی وجہ سے شاید بلکل ختم ہی ہو جائے اللہ نہ کرے تو ہمیں جوہنا سائنٹسٹ کی ضرورت ہے میٹیشنز کی ضرورت ہے فیزیشنز کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ان چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے تو اگر سب شعبیز کی طرف آئیں گے اگر سب جوہنا اس قواشی کی معجوقیوں میں لگیں گے تو ہمارے ملک کا کیا بنے گا فیوچر میں تو آپ تمام حضرات سے مجھے پتا ہے کہ میرے زیادہ تر جتنے بھی فالورز ہیں بچے ہی ہیں اور ایٹین سے ٹوئنٹی فور کے بیچ میں یہ ہی ہوتے ہیں تو یہ ہمارے قوم کا سرمایہ ہے تو تمام لوگوں سے میرا گزارش ہے کہ یار آپ یونسہ سے پہلے اپنے تعلیم کو وقت دیں تعلیم کے ساتھ اپنے دینی اور دنیای تعلیم اس میں دونوں آ جاتے ہیں ان دونوں کو اپنے سب سے زیادہ وقت اور ٹائم دینا ہے تو یہ چیز مجھے بہت بھوری لگی تو یار یہ گیم شو کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے فیزیکل گیمز کی طرف نہ کہ ورچول گیمز کی طرف ہر لوگ جائے اور اپنا وقت زائے کرے تو یار اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ لوگوں کو پسند آئیں گی تو میں کوشش کروں گا اور بھی اس طرح کی ویڈیوز بنام آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو توڑا سا مغاز کہوں آپ بھرام نہیں کہتے ہیں آپ لوگوں کہا سیا گیا یار آپ تو کھاتے ہو مغاز یار آپ سیریس ٹاک چل داتا آپ لوگوں نے فنی کر لیا میرے آپ کچھی مرکی نہیں کہا دے بالا اچھکا ہی ہے ہنرے ہاں وہ تو یار ایک گیم کا پاٹ تھا اس وجہ سے میں نے کہا تھا ویسے میرا بلوگ بنانے کا مقصد ہی ہے کہ ایک بچے نے مجھے مجھے میسج کیا تھا تین چار پکچرز مجھے بیجے تقریباً آٹھ سال تور دس سال کا ہوگا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار آپ کو یہ لڑکی پسند ہے یہ لڑکی پسند ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے آپ کو نہیں بتا رہے مجھے بہت بورا لگا یہ چیز پتا ہے ایک چوٹا نو دس سال کا بچہ یہ چیزیں کر رہا ہے اچھا یہ سچ میں ہے سچ میں ہے ہم لوگ چھتے ہیں کہ ماشرے میں یہ چیزیں نہ ہو رہے ہمارے گیم کا مقصد یہ ہے کہ فزیکل فٹنس کی طرف آئے اور لوگ پتا نہیں کن چیزوں کی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں مطلب یہ پاکستانی مولک ہے ایک اسلامی جمہوریاں مولک ہے تو اس میں آپ لوگ تعلیم کی کمی ہوگی تو ہم کیا بانیں گے اگر آپ یہ بچہ یہ عشق واشی کیوں میں پڑے گا اچھا یہ نو دس سال کا بچہ ہے ہمارا مولک پہلے سے تھبا ہے ویسے اگر دیکھا جائے نا پاکستان کا سب سے نیچے سب سے نیچے مطلب ایجوکیشن ہے نہیں تو اگر اپا ایجوکیشن نہیں ہے یہ چیزوں میں پڑے گے تو بیسے یہ ابھی کوویٹ کی وجہ سے سکول کولیجز سارے بند ہو گئے تو اور بھی مطلب مسئلہ ہو گیا اور بھی نیچے چلے جائیں گے تو میرا اپیل ہی ہوگا لوگوں سے کہ سب سے پہلے آپ اپنے تعلیم کو فوکس کریں تعلیم ہے یہ نہیں کہ آپ کریمنگ کر کے نمبر لے لے پوزیشن لے لے پوزیشن میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ سائنٹسٹ بنے آپ جو ہے نا فیزیشن بنے میتمیٹیشن بنے ہمارے ملک کوئی چیزوں کی ضرورت ہے ملک ترکی ان چیزوں سے کرتی ہے اگر آپ لوگوں کو کھیل موج مستی میں رہے اگر آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہو ہم ٹک ٹاک پہ آئیں یا یوٹیوب پہ آئیں یا ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں ہر کسی کا ایک فیلڈ ہوتا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے یا فیزیکل فٹنس کی حوالے سے یا آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے خوش رکھا جائے تو مطلب یہ نہیں کہ سارے ٹک ٹکرز بن جائے اس کا مقصد بالکل یہ نہیں کہ سارے جوئے نہ اسپورٹس میں چلے جائے اس کا مقصد بالکل یہ نہیں کہ سارے جوئے نہ کسی اور فیلڈ میں چلے جائے آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے کو خود کریم کرنا ہے ایکسکیوز ختم کرنا ہے اپنے زندگی سے